اچھا جیل روڈ پر واقعہ جرابے بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی ریسکیو کی ٹیموں نے آگ پر کابو پھا لیا لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر آگ سے ایک فیکٹری ملازم جھلس گیا جنرل ہسپتال منتقل آگ کی تپش کے باعث قریبی گھروں کی پانی کی ٹینکیاں پی گل گئیں علاقہ مکین سراپا اتجاج ہوئے سانحہ ساہیوال کے مقتول ڈرائیور زیشان کے لوہیکین نے اتجاج ختم کر دیا مقتول کے بھائی اتشام کے ڈی ایس پی ڈالفن شہزاد رفیق آوان کے ساتھ مذاکرات شفاف تحقیقات کی یقین دہانی پر مظاہرائن نے دھرناک ختم کر دیا چمیہ مرسدو فروسپور روڈ پر ٹرافک بحال ہونے لگی مقتول خلیل نبیلہ اور عریبہ آہوں اور سسکیوں میں کہانہ قبرستان میں سپرد خاک فروسپور روڈ پر نماز جنازہ ادا کی گئی نواہیکین عزیز و آقارب اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت پروفیسر عبد الرحمن مدیانوی نے نماز جنازہ پڑھائی ساہی بال میں خون کی ہولی تحقیقات میں اہم پیش رفت جی آئی ٹی نے ابتدائی تحقیقات میں سی ٹی ٹی کے عالی افسران کو قصور وار قرار دے دیا کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ کے متعدد افسران کو عوضے سے ہٹائے جانے کا امکان ابتدائی رپورٹ تیار کر کے حکومتی عوضے داروں کے حوالے کی جائے گی ذرائع جبکہ محکمہ داکلا پنجاب نے جی آئی ٹی میں دو ممبران کا اضافہ کر دیا نوٹیفیکیشن جاری بولیاں ساہی وال میں چلیں اہلِ لاہور کا دل چھلنی ہو گیا ہستہ بستہ گھر پل بھر میں اجڑ گیا چار افراد کی لاشیں چنگی میں گھر میں پہنچنے پر کوہرہ مچ گیا رکت آمیز مناظر مطول خلیل اور زیشان کے لواہی کی دھاڑیں مار کر روتے رہے گھر سے ایک ساتھ جنازے اٹھے تو تازیت کے لیے آنے والوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئے انہی واقعے میں زخمی ہونے والی منیبہ اور امیر جنرل ہسپتال میں زیر علاج آئی سی یو سے وارڈ میں منتقل سینئر ڈاکٹرز کی چھ رکنی ٹیم دیکھ بال میں مصروف امیر کو گولی لگنے والی آر پار ہو گئی ہڈ ڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی بچوں کے حالت خطرے سے باہر ہے پرنسپل جنرل ہسپتال محمد طیب ماما اور پاپا کہاں ہیں وہ کیوں نہیں آئے نمی ہادیہ کا ہسپتال سے گھر پہنچنے پر سوال بھائی منتے کرتا رہا میرے بچوں کو نہ مارنا بچے منتے کرتے رہے بابا کو نہ مارو ظالم احلکاروں نے کسی کی نہ سنی مکتول خلیل کے بھائی جلیل کی ناغہانی آفت پر گفتگو انہوں نے کچھ پوچھا نہیں کچھ نہیں کیا انہوں کو بے دردی سے قتل کر دیا بچوں کے سامنے بچوں کو نکال کے انہوں کے سامنے وہ کہتے رہے منا میرے باپا ماما کو مارو جو لینا لیلو ہم سے گھاڑی لیلو جو لینا اسے روز سخت زبان پر آ ہی گیا خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ ہے سٹی ڈی کا اعتراف ترجمان سٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے پچھلی سیٹوں پر بیٹھے افراد بدقسمتی سے مارے گئے ترجمان کی نئی وضاحت زشان خطرناک دہشتگرد تھا جنوبی پنجاب بارودی مواد لے جا رہا تھا زشان نے خلیل اور اس کی فیملی کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا سٹی ڈی حکام زشان خطرناک دہشتگرد اور دائش کے لیے کام کرتا تھا سٹی ڈی نے انٹیلیجنس بنیادوں پر ساہی وال میں آپریشن کیا زشان کی گاڑی دہشتگردوں کے زیر استعمال تھی زشان نے روکنے پر گاڑی سے پائرنگ کی جس پر جوابی کاروائی کی گئی سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی وضاحتیں سٹی ڈی کی کہانی سناتے رہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم خلیل کے زشان کے ساتھ تعلق کا جائزہ لے گی سبائی وزیر قانون پنجاب حکومت کا جانبہ حق بے قصور افراد کے لیے دو کروڑ پر قیمدات کا اعلان متاثرہ بچوں کے تعلیمی اور دیگر اخراجات بھی حکومت ادا کرے گی سٹی ڈی کا سپروائزر موطل اہل کاروں کو حراست میں لے لیا گیا بشارت راجہ پریس کانفرنس میں مبینہ گاڑی کی ویڈیو بھی دکھائی گئی سانحہ سائیوال کا مقدمہ سولانہ معلوم اہل کاروں کے خلاف درجہ لیڈ فورس کی گاڑی نے گن پوائنٹ پر گاڑی کا اغواہ کیا اغواہ کے بعد اپنی پسند کی جگہ قادر آباد اڈے پر لے گئے سٹی ڈی اہل کاروں نے ایک منصوبے اور سازش کے تحت فائرنگ کر دی مقدمے میں تین سو دو اور دہشت گردی کی کی دفعات شامل آئی جلیل کی مدیت میں ایف آئی آر درج کی گئی حراست نے لیے گئے سٹی ڈی اہل کار پولیس ٹریننگ چونگ منتقل سٹی ڈی نے بھی سانحہ سائیوال کا مقدمہ درج کر لیا دہشت گردوں کو روکنے کی کوشش کی تو موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی شاہد جببار اور عبد الرحمان موٹر سائیکل پر کار کے ساتھ جا رہے تھے سٹی ڈی اہل کار آپریشنل تقنیق استعمال کرنے کے باعث محفوظ رہے دہشت گرد اپنے چار ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد پرار ہو گئے قتل اقدام قتل دہشت گردی ناجائز اسلحہ اور دماغ کا خیز مواد رکھنے کی تفاق شامل گورنر پنجاب نے سانحہ سائیوال ظلم اور بربریت قرار دے دیا پوری قوم صدمے میں ہے بچوں کے سامنے نے حتے والے دین پر گولیاں چلا کر قتل کیا گیا چودری سرور کا ویڈیو پیغام کہات بحیثیت گورنر یقین دلاتا ہوں کہ انصاف ہوگا سانحہ سائیوال میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدار اطالہ سطح اجلاس ساہیوال واقعہ پر اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ سردار اسمان بوزدار کہتے ہیں انصاف کے حکمرانی کو یقینی بنائیں گے غیر جانب دارانہ تحقیقات کے لیے مشتر کا تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئے محافظ جو ہیں وہ قاتل بن جائیں تو پھر معاشرے قائم نہیں رہتے ابھی تک اس بات کا تیون نہیں ہوا کہ حقائق کیا ہیں حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے جب محافظ ہی قاتل بن جائیں تو معاشرہ چل نہیں سکتا سانحہ سائیوال تبدیلی سرکار کی کار کردگی پر بدنما داغ ہے خون میں لطفت لاشوں کو دیکھ کر دل خون کی آسور ہوتا ہے ملک میں غیر سنجیدگی عروض پر ہے حکومت کہیں نظر نہیں آتی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شباز برس پڑے قاتلوں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کر دیا دین روز قبل اغواہ ہونے والی گھریلو ملازمہ کی لاش نالے سے بارامد لڑکی کے ورسہ کا شادی وال چوک میں موٹر وے پر لاش رکھ کر اتجاج پولیس اہلکار زبردستی لاش ساتھ لے گئے لواہکین کا پولیس اہلکار اوپر پتھراؤ کئی گھنٹے موٹر وے بند کیے رکھنے کے بعد مظاہرین نے اتجاج قتم کر دیا ٹریفک کی روانی بحال پنجاب پولیس کا ایک اور کارنامہ تھانہ ہنجروال پولیس چوکی کے اہلکار بے کابو پتنگ بازی کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے پولیس اہلکار گھر میں گھس گئے توڑ پھوڑ خاتین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملاوٹ مافیا کے گرد گھیرہ مزید تنگ لاہور میں چھتے روز دی بڑا آپریشن پینتیس ہزار کلو ناکس مرچیں ایک ہزار کلو مربجات برامت بادامی باغ میں عبداللہ گرائننگ یونٹ ملاوٹی مرچ مسالے تیار کرنے پر سربا مہر انیس ہزار کلو سرک مرچ سترہ ہزار کلو حلدی بھارے مقدار میں خام مال زب یونٹ میں چوکر برادہ اور کلے رنگ لگا کر ناکس مرچ مسالے جات تیار کیے جاتے ہیں فوڈ ایتھارٹی شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ایبٹ روڈ لکشنی چوک اور ڈیویس روڈ پر بادل کھل کر برسے ہواوں کا راج سردی میں مزید اضافہ بارشی پانی کے رکاس کو یقینی بنانے کے لیے ڈی سی لاہور نے واسائل ونسی زون کو متحرک کر دیا بارش کے بائز لیسکو کے ترسیلی نظام کو تھنڈ لگ گئی دو سو سزاید فیڈرز ٹرپ کر گئے شہر اندھیرے میں ڈوپ گیا اڈڈا پلاٹ کا آبانی جیرہ ڈھوکر نیاز بیک منصور آبادت روڈ نیلم بلوک اقبال ٹاؤن رحمان پورا اشرا سمیت دیگر علاقوں میں بجلی بند ہو گئی اور نائب صدر انجمن تاجران شیخ پیاس الدین قادری کی جانب سے بال ٹاؤن میں محفل ملاد سنہ خان حافظ مرغوب احمد حمدانی نے قیادت کے پول نشاور کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہی نجات ہے شیخ پیاس الدین قادر موسیقی